چیئرمن تحریک انصاف عمران خان اسلامباد سے گرفتار کر لیا گئے نیب نے القادر ٹرس کیس میں عمران خان کو گرفتار کیا ہے عمران خان لاہور سے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے گئے تھے خبر یہ ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان اسلامباد سے گرفتار کر لیا گئے ہیں نیب نے القادر ٹرس کیس میں عمران خان کو گرفتار کیا ہے جبکہ عمران خان لاہور سے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے گئے تھے اہم ترین خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ چیئرمن تریکن صاحب عمران خان اسلامباد سے گرفتار کر لیا گئے ہیں جبکہ نیب نے القادر ٹرس کیس میں عمران خان کو گرفتار کیا ہے عمران خان لاہور سے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے گئے تھے جبکہ وہاں پر نیب نے عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے اور چیئرمن تریکن صاحب عمران خان اسلامباد سے گرفتار ہو چکے ہیں تازہ ترین صورتحال آپ کو دکھا رہے ہیں کہ عمران خان گرفتار کر لیا گئے ہیں نیب نے القادر ٹرس کیس میں عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے کارکنان کے بڑی جو تعداد ہے وہ اس وقت اسلامباد میں لاہور میں موجود ہے اور اگر کوئی کارکن کوئی خلاف برزی کرتا ہے تو اس کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے نیب نے القادر ٹرس کیس میں عمران خان کو گرفتار کیا ہے اور فوٹیجز میں آپ دے سکتے ہیں کس طرح سے فورس جو ہے عمران خان کو گرفتار کر کے لے جار رہی ہے آپ کو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ نیپ نے عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے مجاہد لطیف نے بے جوائن کیا ہے مجاہد کہیے گا عمران خان اس وقت کہاں ہے کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں آہ دیکھیں جی اس وقت ان کو جو راولپنڈی نیپ آنسز ہے وہاں پر منسکل کر دیا ہے یہ جو اب تک کی اطلاعات ہیں لیکن اندار خان آج صبح اللہ حرم سے زمان پاک اپنی جو رہشتہ ہے وہاں سے اسامات ہائی پورٹ میں جو ہے وہ پیش ہونے کے لیے تھے اور وہاں پہ جو ہے نیپ کے ایک کیس جو ہے القادر ترس کیس جو تہیندے کا اس کیس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بتائے جا رہا ہے کہ نیپ کی جانت سے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور جب گرفتار کیا گیا ہے ناہد خان ساتھی کیلے عظم ناہد خان کو تو ان کے گرفتاری کے وارنٹ جو ہے ان کو وہ بھی دکھائے دے اور ان کو جو ہے اب گرفتار کرنے کے بعد میپ آفیس میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے لاہور میں بھی ان کو امان خان کو اس سے پہلے گرفتار کرنے کے لیے کوششیں کی نہیں لاہور پولیس کی جانب سے اسی طرح تھے ساتھی کیلے عظم امان خان اسلامباد میں کوٹ میشی پر گئے تھے اور اس کے پیچھے لاہور پولیس کی جانب سے گرینڈ آپریشن جو ہے وہ کیا گیا تھا جس کی پولیس کو مضامت کا سامنا بھی کرنا پڑا یہاں پہ باکستان تیری کے انصاف کے ورکر بھی موجود تھے اور مضامت ہوئی تھی اور پور تشدد واقعات جو تھے لاہور میں وہ پیش آئے تھے جس کے نتیجے میں باکستان تیری کے انصاف کے ورکر جو ہے وہ بھی گرفتار ہوئے اور ان کو جو ہے وہ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ساتھ ساتھ ناہور پولیس جو ہے ان کے جوان جو ہے وہ بھی زخمی ہوئے اور ان کو جو ہے تیبی اطاق کے لیے سفتال اللہ ورحم سکیل بھی کیا جاتا رہا اور ناہور پولیس کو جو ہے آسلا اور پیٹرول پاپ جو ہیں وہ بھی برامت کیے ازاعت خان کی رہش جانب سے اس کے بعد سبائی وزیر اور آئی جی پجاب کی جانب سے پیس کانس بھی کی گئی اور اس پہ اطلاع بھی دی گئی کہ جو اصلاح تھا وہ تکھایا گیا جو پٹرول پاپ سے وہ بھی دکھائے گئے تھے لیکن آج اس میں جو ہے ایک نئی پیش رکھت گئی اور لاہور پاکستان کی بلکہ ایک بڑی خبر جو ہے وہ صاحب نہیں ہے کیونکہ پاکستان یعنی کہ صاحب کے دربرا اور صاحبی گزیراعظم مرنات خان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے اور نیب کی جانب سے جو کیس تھا اس حوالے سے گرفتاری جو ہے یہ عمل میں لائی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایبان خان کو گرفتار کرنے سے پہلے ان کو وارٹ گرفتاری جو ہیں وہ بھی دکھائے گئے ہیں کچھ تصویر بھی ویڈیوز بھی اس کی گرفتاری کے حوالے سے جو وہ بھی پندرے آپ پر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنمہ ہے وہ مسرد جب سے چیمہ ہے ان کی جانب سے بھی اس حوالے سے تصدیق پیلت ہی ہے کہ ایبان خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان تیریک انصاف کے جو رہنمہ ہیں ان کی جانب سے ملک بھر میں خاص کر لاہور میں اتجاج کرنے کا علاقہ بھی کر دیا جا ہے لاہور کے پاکستان تیریک انصاف کے لاہور کے جو صدر ہیں ان کی جانب سے سوشل میڈیا کے ذریعے تیوٹر کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے کارپنوں کو کے لبرٹی جوگ زبان پاک جیر روڈ اور لاہور کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ اتجاج کرے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹیٹا پردار جو ہے وہ زبان پاک جو ابنان صاحب کی رہیش گا ہے وہاں پر پہنچ گئے ہیں ٹیپک جو ہے وہ سپال روڈ کے دونوں اطراف سے جو ہے وہ بھی پرمک کر دی گئی ہے اور یہ بھی اطلاعات مصول ہو رہی ہے کہ جو جیر لوڈ ہے وہاں پر اتجاج کے طور پر آگ بھی رہی گئی ہے جو ٹائر ہیں ان کو نظر آتش کیا جا رہا ہے اور روڈ جو ہے زبان پاک کے جو ابنان صاحب کی رہیش گا ہے وہاں پر ٹیٹا پتار پاکستان ڈیوی کے انصاف جو کارکن ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر تشتیس اور لوگوں کو روکنا اور ٹریفک کو روکنے کا عمل جو ہے وہ شروع کہتی ہے پاکستان ڈیوی کے انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے اتجاج کی پرال ٹھیک ہے کارکن باہر نکل آئے مجاہل لطیفہ میں اپ ڈیٹ کر رہتے ہیں